اگر آپ کی ایفورٹ نتیجہ خیز ہوئی ہے تو آپ کامیاب ہیں تبدیلی مٹ سے آئے گی ہم کام نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی یعنی کام تو وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے اگر دکھائی نہیں دیتا تو یہ کوئی کام ہے ہمارا تصور کامیابی یہ نہیں ہے اگر تصور کامیابی کی اصلاح نہیں ہوئی تو ہماری ساری جد و جہد بیکار جائے گی اگر نیت کا اخلاص موجود ہے اور جہدے مسلسل ہو رہی ہے تو آپ کامیاب ہیں مسلمان خطرے میں ہے مسلمان غیر محفوظ ہے مسلمان نے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے دین کو نہیں بچانا دین نے آپ کو بچانا ہے جب تک میں تمہیں نہیں کہوں تم یہ مورچہ نہیں چھوڑا اور وہ ان مورچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کو ملائی نہیں ہے تو اب تک جو میں نے بات کی میں نے یہ بات ارز کی کہ میری گفتگو کے پانچ حصے ہیں اس میں سے دو حصوں پر میں نے اب تک بات کی ہے پہلا حصہ میں نے بات کی کہ ہمارا جو تصور تبدیلی ہے اس کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا تصور تبدیلی کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے تبدیلی کا جو نیریٹیف ہے یا تبدیلی کی جو اسطلاح ہے اس کو ہم ہمیں اپنی ایمانی تناظر میں تبدیلی کا مقصود اور تبدیلی کا منحج اور تبدیلی کی ضرورت اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے یہ پہلی بات میں نے کی دوسری بات میں نے یہ کی کہ جو تصور فکر امت ہے اس کے دو پہلو ہیں اس کا ایک پہلو وہ ہے جو ہم سے مسلمان ہونے کا لازمی تخاظہ ہے اور وہ فکر امت کا پسندیدہ ایسپیکٹ ہے اور اس کی تین عملی انڈیکیٹرز ہیں جس کے اوپر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر واقعیتاً فکر امت صحیح بنیادوں پر موجود ہے یا نہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں کہ میرے اندر ہے یا نہیں یا ہرے انسان اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسس کرے اور پھر تصور یہ جو فکر امت ہے یہ غلط بنیاد پر بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی غلط بنیادیں اس کی شکل کیا ہے یعنی کس شکل میں فکر امت ہم سے مطلوب نہیں ہے اور اس کی شکل کیا ہے اور اس کے تین انڈیکیٹرز کیا ہیں وہ میں نے بیان کی اب میں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں اور وہ جو میرے تیسرا میری گفتگو میں حصہ ہے وہ ہے تصور کامیابی یہ جو میں نے پیچھے بات کی کہ بعض اوقات لوگ امت کی فکر میں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کی اصلاح بھول جاتے ہیں اپنی نجات کی فکر سے فارغ ہو جاتے ہیں اپنی اصلاح کی ضرورت کو بھول بیٹھتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس دائرے میں انہیں کام کرنا ہے وہ دائرہ چھوڑ دیتے ہیں مطلب اپنا مہرچہ چھوڑ دیتے ہیں بھائی تمہیں اللہ نے تین بچے عطا کیے تھے بھائی عطا کیا تھا یہ چار تو تمہاری رائیت ہو گئے پھر تمہارے ساتھ ایک شہر ہے تمہارے ساتھ تمہارے دو بہن بھائی اور ہیں جو تم سے بڑے ہیں تمہاری ایک والدہ ہیں تمہارے ایک والد ہیں تمہارے پانچ چھے دوست اہباب ہیں تمہارے چار چھے پڑوسی ہیں تمہارے آٹھ دس کزن ہیں یہ مل ملا کے کوئی پچیس تیس آدمی بن جاتے ہیں یہ تمہارا وہ دائرہ ہے جو خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے جس کے اندر تمہیں کام کرنا ہے لیکن تم اس دائرے میں بجائے اس کے فوکس کرو تم اس دائرے اس مورچے کو چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتے ہو یہ مسلمانوں کی وہ غلطی ہے جس کو میں ریلیٹ کروں گا غزبہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ کو ایک بہت ہی اہم مورچے پہ بٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مورچہ ہے جب تک میں تمہیں نہیں کہوں تم یہ مورچہ نہیں چھوڑنا آپ کے علم ہے نا یہ پورا واقعہ غزبہ احد کا ان سے کہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے جب تک میں تمہیں نہیں کہوں تم نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا یہ تمہارا مورچہ ہے تمہاری اس جہاد اور اس پورے جد و جہد میں شرکت یہی ہے کہ تم اس مورچے کو سمالو بس اور تم سے کچھ نہیں چاہیے تم یہ سمالو لیکن کسی ٹائم پر اب اخلاص کے ساتھ مطلب اس میں کوئی نیت کا مسئلہ نہیں تھا وہ ایک پرسپشن کا تھا انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے اب شاید ہمیں اس مورچے کو اس مورچے کو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے اس ایک پوائنٹ پر انہوں نے مورچہ چھوڑا اور اس کا جو نقصان انہوں نے دیکھا وہ آپ کے علم ہے اور یہ پورا ایک سبق ہمیں ملا میں یہ بات ارز کروں گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خدا نے جو مورچہ دیا ہے جو ان کا اوریجنل مورچہ ہے جو ان کا وہ مورچہ ہے جہاں ان کی ذمہ داریاں فطری ہیں انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا اور وہ ان مورچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کو ملائی نہیں ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا جو مسئلہ ہے اپنا مسئلہ کیجئے آپ کی گود میں اللہ نے دو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اللہ نے آپ کی آنگن میں اللہ نے آپ کو دو یا چار بچے عطا کیئے ہیں آپ کا ایک دومین ہے آپ کا ایک دائرہ ہے لیکن مغربی تحزیب کا ایک اور مسئلہ ہے مغربی تحزیب کی ایک قدر ہے اس کا نام ہے ویزیبلیٹی مغربی تحزیب کی ایک اور قدر ہے اس کا نام ہے سکیل اپ کرنا اپ سائز آپ کبھی گئے ہیں وہ یعنی ایک چھوٹے سائز کا گلاس ہے پھر وہ کہتے ہیں اگر پچاس روپے زیادہ دیں تو گلاس بڑا ہو جاتا ہے پھر پچاس روپے اور زیادہ دیں تو اور بڑا ہو جاتا ہے تو جمبو ہو جاتا ہے تو یہ جمبو منٹالیٹی جو ہے اس نے ہمیں بڑا متاثر کیا ہے پھر ویزیبیلٹی کی جو ارج ہے یعنی کام تو وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے اگر دکھائی نہیں دیتا تو یہ کوئی کام رات کی تنہائی میں اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر دو بچوں کو اگر میں لوری سنا رہا ہوں تو یہ بھلا کوئی کام کام تو وہ ہے جو باہر نکل کے ذرا یعنی یہ بڑی خام خیالی ہے ہماری بعض اوقات ہم اپنا مورچہ شوڑ دیتا ہیں یعنی جو میں نے تین باتیں عرص کی یعنی امت کی فکر کس بنیاد پر ہم سے مطلوب ہے اس کی تین شکلیں ہیں امت کی فکر کس بنیاد پر ہم سے مطلوب نہیں ہے اس کی تین شکلیں ہیں اپنی فکر سے غافل ہو گا یا آپ نے بڑا نقصان کیا آپ مسئلہ ہو گیا جس دائرے میں آپ کو بٹھایا گیا تھا اس دائرے پہ آپ نے کام نہیں کیا اور پھر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے ناومیدی کا شکار ہو گئے آپ کو لگا کہ نہیں مجھ سے تو انتظار نہیں ہوتا اچینج کیوں نہیں آ جاتا یہ جن یعنی بس ہو جائے ساری یہ قیسر و کسرہ ہمارے حوالے کیوں نہیں ہوتے اس قسم کی مائنسیٹ لوگوں کی اور وہ اس میں ایک بیتابی اور پھر ان کو ایک بے سبرہ پن اور پھر ایک مایوسی یہ ایک ویو ہے جو مجھے محسوس ہوتی ہے اور یہ چیز جس سے جڑی ہوئی ہے وہ اب میری گفتو کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے ہمارا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے اگر تصور کامیابی کی اصلاح نہیں ہوئی تو ہماری ساری جد و جہد بیکار جائے گی اللہ کہے کہ ہم کوئی جد و جہد کر بھی رہے ہوں تو میں قیاس کر رہا ہوں کہ کوئی جد و جہد ہو رہی ہے تو تصور کامیابی ہماری ایمانی تناظر میں کیا ہے اور مغرب کا تصور کامیابی کیا ہے اب میں اس کی بات کروں گا مغرب میں کامیابی ڈیفائن ہوتی ہے تینجبل آؤٹکمز اور میجریبل عبزروبل ریزلٹس کو پیدا کرنے سے اگر آپ کی ایفرٹ نتیجہ خیز ہوئی ہے تو آپ کامیاب ہیں یعنی مغرب کا جو تصور کامیابی ہے اس میں نمبرز ایمپورٹنٹ ہیں اس میں ایمپیکٹ ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ بات اہم ہے کہ کانکریٹ ریزلٹس کیا ہیں اس میں یہ بات اہم ہے کہ تبدیلی نظر کتنی آ رہی ہے اور اس کو میجر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بہت اہم ہے ہمارا تصور کامیابی یہ نہیں ہے یہ جو ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیراڈائم میں تصور کامیابی کو ڈیفائن نہیں کر پاتے ہیں ہمارے پیراڈائم میں تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے تو ہمارے پیراڈائم میں یا ہمارے ورلڈ ویو میں یا ہماری ایمانی تناظر میں تصور کامیابی یہ ہوگا جس کی دو بہت اہم کامپوننٹس ہیں اس کا ایک کامپوننٹ ہے پیورٹی آف انٹینٹ نیت کا اخلاص اور دوسرا کامپوننٹ ہے کنٹینیٹی آف ایفرٹ جہدے مسلسل اگر نیت کا اخلاص موجود ہے اور جہدے مسلسل ہو رہی ہے تو آپ کامیاب ہیں یعنی مغرب جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کو ناکام کہے گا ہم انہیں کامیاب کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تصور کامیابی بدل جائے تو حضرت نو علیہ السلام ناکام ہو جائیں گے تصور کامیابی ٹھیک ہو جائے تو حضرت نو علیہ السلام کامیاب ہو جائیں گے یہ بات میری واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہوں تو اصل بات جو ہے کہ ہم اپنے کرنے کا کام کریں ہمارا تصور کامیابی درست بنیاد پر اگر فارم ہو تو ہم یہ سمجھ آئے گا کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں ہم بہترین کوشش کے مکلف ہیں ہم اپنا پرسنل بیسٹ آفر کریں ہم بیسٹ پاسیبل اسٹریٹیجی امپلائی کریں ہم بہترین کوششوں کے ساتھ اور خوبصورت تطہیر نیت کے ساتھ اپنی نیت کی پاکیز کی کے ساتھ اپنی بہترین عمل کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں یہ ہمارے لیے بڑا ضروری چیز ہے تو یہ یہ بڑی اہم بات ہے اسی طرح اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نتائج سے بے پرباہ ہو جائیں اور ہم نتائج کو نہ دیکھیں نتائج کو دیکھیں ہمارے لیے نتائج کو دیکھنا ایک ہی صورت میں جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لے سکیں ہم اپنی میتھوڈالوجی کو اپنی سٹرائٹیجی کو اپنی شارٹ کمنگز کو اپنے ویک ایریاز کو ریویو کر سکیں ہمیں اس سمجھ آئے کہ ہاں میری اس میں یعنی عالم اسباب میں اس میں کیا کمزوری کمی رہ گئی مجھے اس میں کیا کرنا تھا تو میں ریزلٹس کی بیسس پر اپنی ایفرٹس کا اپنی سٹرائٹیجی کا اپنی سٹرائٹیجی کی افیکٹیونس کا اپنی اپروچ کا اپنی کاوشوں کی صحت کا اپنی کوششوں اور اپنی طریقہ کار کے میار کا جائزہ لیں اس غرض یا اس ضرورت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ریزلٹس ان کو دیکھیں لیکن ریزلٹس یعنی جو ریزلٹس جسے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا تصور کامیابی ریزلٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہمارا تصور کامیابی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کوشش کس اخلاص کے ساتھ کی اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے اور ریزلٹس پیدا ہو بھی گئے تو آپ ناکام آپ نے اگر اپنا پرسنل بیسٹ نہیں دیا اور ریزلٹس پیدا ہو گئے تو آپ جواب دیں ہوں گے کہ آپ نے اپنا بیسٹ کیوں نہیں دیا ریزلٹس تو اللہ کی مرضی سے اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئے دوسری بات جو بڑی اہم ہے تبدیلی کے حوالے سے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تبدیلی جو ہے کبھی کبھی ہمارے اندر کبر خفی پیدا ہوتا ہے اور کبر خفی جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے کبر جلی تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے بڑے ہونے کا شعور کی صدا پر احساس ہو رہا ہو اور وہ شعور کی سطح پر دوسروں کو چھوٹا ہو اور اپنے کو بڑتر سمجھ رہا ہے لیکن کبر خفی کی کچھ اور علامات ہیں کبر خفی کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان یہ ایسیوم کرے یہ فرض کرے یا یہ خیال کرے یا یہ گمان کرے کہ تبدیلی وہ لے کر آئے گا تبدیلی مٹ سے آئے گی ہم کام نہیں کریں گے تو تبدیلی کیسے آئی ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے دین خطرے میں ہے دین کو بچانا ہے دیکھئے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے دین غیر محفوظ نہیں ہے غیر محفوظ مسلمان ہے دین کے بارے میں تو بہت واضح بات ہے مطلب قرآن کی آیت ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دین کو پھوکے مار مار کے بجا دیں لیکن اللہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گا اور اللہ پھر اس کو غالب یہ پوری ایک کافروں کو جا یعنی یہ ایک پوری بڑی اہم بات ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین خطرے میں ہے دین مشکل میں ہے دین کو بچانا ہے میں دین کو بچاؤں گا نہیں جناب میں اور آپ دین کو نہیں بچائیں گے میں اور آپ دین کے ذریعے خود کو بچائیں گے دین غیر محفوظ نہیں ہوتا مسلمان خطرے میں ہے مسلمان غیر محفوظ ہے مسلمان نے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے دین کو نہیں بچانا دین نے آپ کو بچانا ہے اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں تبدیلی لاؤں گا یہ میں تبدیلی لاؤں گا تبدیلی ہم لائیں گے تبدیلی ہم سے آئے گی ہم کام نہیں کریں گے تو دین کیسے بچے گا ہم نہیں نکلیں گے تو دین یعنی عجیب میں ابھی پچھلے دنوں کچھ بچوں کے میں مدارس کے کام دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بچوں کے اوپر جو اس وقت بہت سے مذہبی حلقوں میں بچوں کو حفظ کروانے پر بڑا ایک زور دیا جاتا غزور کو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جبری حفظ حفظ بالجبر اور میں نے کسی کو سمجھانی کوشش کی میں نے کہا دیکھو جو بات اللہ نے فرض نہیں کی ہے تم اپنے معصوم سے بچے میں فرض نہیں کرو اسے کرنے دو حفظ اختیاری حفظ کی روایت کو زندہ کرنے دو یعنی انسان اپنے اختیار اپنے شوق اپنے ارادے اپنی مرضی اور اس سے یہ سوچے کہ یہ بہت مبارک اور بڑا عظیم کام ہے اور میں انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کروں اور اپنے شوق سے یہ کریں جس کو ہم حفظ اختیاری کہتے ہیں اور یہ ایسا نہیں کرو تو میں خیر کسی سے بات کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھے سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اگر ہم جبری طور پر بچوں کو حفظ نہیں کروائیں گے تو پھر قرآن محفوظ کیسے رہے گا میں نے کہا اللہ اکبر قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ قرآن سے محبت کی ہے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے قرآن سے محبت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے قرآن کی خدمت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے قرآن کی تعمیل کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے تعمیلِ قرآن حبِ قرآن خدمتِ قرآن یہ ذمہ داری ہماری ہے تحفیظِ قرآن حفاظتِ قرآن کی کوئی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو نہیں ڈالی تو کبھی کبھی انسانوں کو یہ واہمہ ہوتا ہے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم دین بچا رہے ہیں ہم قرآن بچا رہے ہیں ہم فلا چیز بچا رہے ہیں دین غیر محفوظ ہے دین کو ہماری ضرورت ہے اللہ اکبر دیکھئے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے نہ دین کو آپ کی ضرورت ہے نہ دین اتنا کمزور لولا لنگڑا ہے دین بہت طاقتور ہے دین کو پھونکے مار کے کوئی نہیں ہو جا سکتا دین کمزور نہیں ہے اسلام قوت والا ہے مسلمان ناتوان ہے یعنی اپنی ناتوانی کا الزام اسلام پہ نہیں دیں یہ تسلیم کریں کہ دیکھو اسلام بہت عظیم ہے میں بہت نا اہل اور بہت ہی کمزور اور بہت ہی بیکار سی عرکتیں کر رہا ہوں میرے مسائل ہیں میری میں میری لیاقت کا میری نا اہلی کا مسئلہ ہے میں نا اہل ہوں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اس کو میں نے اس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ میں بچ سکوں نہ کہ یہ بچ سکے ایک عجیب سا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں اور یہ مسئلہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے ہم بچائیں گے اللہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکالے اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کبر خفی اب آگے اس سے اگلی بات جو ہمارا جو تصور کامیابی ہے وہ درست بنیاد پر ہونا چاہیے ہم کوشش کے مکلف ہیں ہم اپنے حصے کا کام کریں اپنے دائرے میں کام کریں چار آدمیوں میں چھے آدمیوں میں گھر کے چار لوگوں میں کام کریں اور باقی نتائج جلہ پر چھوڑیں نتائج کو صرف اس غرض سے دیکھیں کہ میری کوششوں میں کوئی کسر رہ گئی ہے تو میں اس کا جائزہ لینے کے لیے میں ریزلٹس کو اس لیے دیکھتا ہوں ریزلٹس کو میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میری میں کامیاب کتنا ہوا ریزلٹس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اب مجھے کیا سٹرائٹیجی لینی ہے اب مجھے اور کیا اس میں کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی مجھ سے کوئی کمزوری تو نہیں ہے میں کوئی اور اس میں کیا ریفائنمنٹ لائی جا سکتی ہے کیا ایکسلنس پیدا کی جا سکتی ہے میری سٹرائٹیجی مجھے اس کام میں ایکسل کیسے کرنا ہے یہ اس کے پیچھے مقصد ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں مغرب کا جو تصور کامیابی ہے اس کے اندر ایک اور ایسپیکٹ جو میں نے بتایا کہ وہ نظر آسکنے والی کامیابی ہی کو کامیابی کہتا ہے وہ میجربل سکسس کو ہی سکسس کہتا ہے وہ کانکریٹ ٹینجبل آؤٹکمز ہی کے اندر سکسس کو ڈیفائن کرتا ہے بلکہ ہم نے ایک لفظ شاید سنا ہو آپ لوگوں نے سمارٹ اوبجیکٹیوز کتنے لوگوں نے سنا ہے سمارٹ اوبجیکٹیوز اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمارٹ اوبجیکٹیوز کا جو یہ اسطلعہ ہے اس کی قواہتیں ہمارے لگوں پر بازے فرمائے بڑی اہم بات دیکھئے سمارٹ اوبجیکٹیوز ایک اسطلعہ ہے جو استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی مغرب کے ایک پورے ورلڈ ویو میں پیدا ہونے والے جو تحائف ہیں جو انہوں نے ہماری محبت میں ہمیں بھیجے اور ہم نے ایسے قبول فرمائے جیسے ہی آسمان سے نازل ہوئے ہیں اس میں سے ایک سمارٹ اوبجیکٹیوز ہے اسپیسیفک میجریبل اور کیا ہے اچیویبل ریالسٹک ٹائم باؤن یہ یہ نا سمارٹ یہ ایک ایک رونیم ہے اور یہ اس کی دیکھئے وہ تبدیلی جو نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے جو نظر نہیں آتی جو بڑی تبدیلی ہوتی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اصل اور بڑی تبدیلی نظر نہ آنے والی تبدیلی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے دل میں عارضو اچھی ہو جائے یہ نظر آئے گا کسی کو آپ کے دل میں بہت خوبصورت تمنا ہے یہ کسی کو نظر آئے گا نظر آئے گا کسی کو دل کے اندر ہے وہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے یہ کسی کو نظر آئے گا آپ کے اندر اخلاص ہے آپ کے اندر تقویٰ ہے آپ کا اللہ سے تعلق ہے یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا آپ کا اللہ پر یقین ہے یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا یہ اندر ہے یہ چھپیوی چیز ہے اور یہ بڑی تبدیلی ہے اور نظر آنے والی تبدیلی کی فیرست آپ جانتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے یعنی میں جو بات اس میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ مغرب نے چونکہ ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ تبدیلی جو میجرےبل ہے اوبزرویبل ہے مسئلہ ہے ہمارا یعنی ہم بھی اس اس illusion میں چلے گئے لیکن ہم یہ سمجھنا ہے کہ جو اصل اور بڑی تبدیلی ہے وہ نظر نہ آنے والی تبدیلی ہے اور اسی کے بعد نظر آنے والی تبدیلی اسی صورت میں پائیدار ہوتی ہے نظر آنے والی تبدیلی sustain اس صورت میں کرتی ہے اور meaningful اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے نظر نہ آسکنے والی تبدیلی کا فیز ہم پر آیا ہو یہ بات سمجھ آرہی ہے جو سوچ کے اندر ہے جو دل کے اندر ہے جو نیتوں کے اندر ہے ارادوں کے اندر ہے شعور کے اندر ہے فہم کے اندر ہے میرے internal dialogue کے اندر ہے یہ جو تبدیلی ہے بہت اہم تبدیلی ہے اور اس کے بعد پھر نظر آسکنے والی تبدیلی اسی صورت میں یعنی جو بڑی تبدیلی ہے اور اصل تبدیلی وہ اندر انسان کا جو اندر ہے وہ تبدیل ہوتا ہے وہ بڑی تبدیلی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم جو تبدیلی کا پورا narrative ہے میرا اس پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم تبدیلی کے اس پورے narrative کو کامیابی کے اس پورے narrative کو خالص اپنے ایمانی تناظر میں پرکھیں سمجھیں اور اس کو ہم ایڈاپٹ کریں اس کو ہم اختیار کریں نہ کہ ہم مطلب یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم پیٹر ڈرکر سے تبدیلی کا جو مفہوم اخص کریں اس کو مسلم امہ کی تبدیلی پہ اپلائے کریں یہ بڑی عجیب یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ مطلب ایم بی اے کی جو گارویج ہے اس سے جو کچھ ہمیں سمجھ میں آئے اس کو ہم اس لائے معاشرہ پہ اپلائے کر دیں یعنی یہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے ایسی کسی بھی بات سے مطلب طور پر بھی ہم اس قسم کی حرکت میں مقتلع ہوئے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہم ایسا نہ کریں تو ایک تو چیز یہ ہے اچھا اچھا ایک بات میں نے یہ بھی کی کہ تبدیلی ہم نہیں لاتے تبدیلی اللہ لاتا ہے اور ہماری یہ سعادت ہو کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے ہم کہیں کھپ جائیں اللہ نے جب تبدیلی لانی ہوگی میں ایک بات اور بتائیے اگر ہم میں سے کوئی بھی کوئی خیر کا کام نہ کرے کوئی اچھا کام نہ کرے لیکن اللہ اگر تبدیلی لانا dicho تو لا سکتے یا نہیں لاسکتے بغیر بادل کے اللہ وارش کر سکتے یا نہیں کر سکتے اللہ کر سکتا اور اگر ہم سب مل کے بھی اپنی جان لگا لیں اور اللہ نہ چاہیں تو کیا وہ تبدیلی آسکتی نہیں آسکتی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں دین کی ضرورت ہے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے یہ بات پوری ہمیں واضح ہونی چاہیے اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم اس کام میں اس راستے میں کھپ رہے ہیں اور ہم اس کام میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس بات پر بھی اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کسی خیر کے راستے میں مجھے بھی چن لیا مجھے بھی استعمال کر لیا میں بھی کہیں لگ گیا یہ بڑی بات ہے بڑے نصیب کی بات ہے نہ کہ یہ بات کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کون کرے گا کیسے ہوگا یہ پورا مائنسٹ ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی